اسلام علیکم ناظرین ناظرین نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹرائی سیریز کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آئی نیوزی لینڈ میں کھیلا گیا بنگلہ دیش کی ٹیم نے تاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا بنگلہ دیش کیا بیٹنگ لین اپ ایک بار پھر مکمل طور پر فلاپ رہی لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم نے ایک سو چالیس رنز کا ٹارگٹ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے سامنے کھڑا کر دیا نیوزی لینڈ کے بلے بازوں نے جارہانہ بلے بازی کرتے ہوئے یہ ٹارگٹ اٹھارویں آور میں کمپلیٹ کر لیا نیوزی لینڈ نے ایک میچ جیت کر سیریز میں واپسی کر لیا اور بنگلہ دیش کی ٹیم لگتار دوسرا میچ ہار چکی ہے اب نیوزی لینڈ کا اگلا میچ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہوگا اگر پاکستانی ٹیم کی بات کی جائے تو پاکستانی ٹیم سیریز کے اپنے پہلے دو میچ جیت چکی ہے پاکستانی ٹیم میں ہارس روز نے بہترین گیند بازی کا مظاہرہ کیا تھا اور ان کا ساتھ دیا تھا شہداب خان اور محمد نواز نے محمد نواز اور شہداب خان نے سپن گیند بازی میں پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ثابت ہوئے اگر بلے بازی کی بات کی جائے تو پاکستان کی طرف سے بابا رازم نے بہترین بلے بازی کی تھی ناظرین نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بنگلہ دیش سے میچ جیت کر شاندار واپسی کا آغاز کیا ہے کیا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والا اگلا میچ کونسی ٹیم جیتے گی آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس بوکس میں ضرور کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ